بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلمان حیدر دعا ہے بروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہلے خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا بغیر کسی توجیہ کے اگر ہم صرف خبروں کی جانب بڑھیں تو پانچ خبریں بہت عام ہیں نو مہی کے کیسز کے حوالے سے اور وہ بھی کیپی کے میں ایک اہم ترین پیش رکھت ہوئی ہے قاضی فائصد صاحب صاحب چھپ بھی نہیں رہے صاحب سامنے بھی نہیں آ رہے اس کے حوالے سے بھی کچھ خبریں میرے پاس آئی ہیں حکومت سے مذاقرات کے حالے سے بھی کہا میں نے تو کبھی بھی انکار نہیں کیا اس موقع پر ان کی اسٹیٹمنٹ لیکن کچھ تشریح کے ساتھ ڈیفنیٹلی بہت زیادہ عام ہے اور جسٹس تاریخ محمود جانگیری صاحب کو شاید کسی ایک جگہ پر انصاف ملنے جا رہا ہے کیونکہ ان کی ان کا جو کیس ہے وہ سماعت کے لیے فل کورٹ اسلام بادائی کورٹ کے سامنے اب وہ لگ چکا ہے اس کے علاوہ دیگر کچھ اہم خبریں عمران خان صاحب کی صاحب سے گفتگو کے علاوہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تفصیل میں جانے سے بہلے ریکویش کر رہوں چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا یہ رابطہ رہے سب سے پہلے سے جی نو مئی کا معاملہ پشاور کا یہ معاملہ ہے اور اس میں وہاں بھی ظاہری باتیں مقدمات ہیں تو کیپی کے میں جو مقدمات تھے نا اور اس میں استاد دہشتگردی جو پشاور ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کر رہنما کامران بنگش اور اس کے علاوہ تیمور جھگڑا فضل اللہی سمیت میر علی عرباب آصف خان سمیت انتیس ملزمان کی جو بریت کی درخواستی نے خارج کر دی ہے انہوں نے کہا تھا ہم تو ان موقع پر موجودی نہیں تھے ہمیں بری کیا جائے لیکن آج ایٹی سی پشاور نے ان کی بریت کی درخواست خارج کر دی ہے نہ صرف خارج کیے بلکہ چھ ستمبر کو انہوں نے گواہان کو طلب کر لیا استقاسہ کے لیے یہ بہت اہم پیش رفت ہے یہ نہایت غیر معمولی پیش رفت ہے کیونکہ کسی سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر بھی یہ لوگ شامل نہیں تھے اور اس موقع پر جب ان کے لیے خلاف کوئی کیس بھی نہیں سامنے آ سکا یعنی چیز کہتا ہے کنوکشنی رپورٹ نہیں ہو سکی لیکن اب عدالت نے بغیرہ طور پر چھ ستمبر کو گبان طلب کر لی ہے اس کا مطلب ہے چیزیں کلوزنگ موڈ کی طرف جائے جا رہی ہیں تو یہ ایک اہم چیز ہے کیونکہ کامران بنگش پہلے کی جو گورنمنٹ تھی اس کے ترجمان تھے سوری کے پی کے کی حکومت کے تو بڑی اہم چیز ہے ادھر حکومت کی سمجھ میں نہیں آ رہی ایک طرف رانہ سنہ اللہ صاحب جیسے بندہ کہہ رہا ہے کہ قاضی فائزہ صاحب نے کہا ہے کہ پیسے تو میں ایکسٹینشن لینے نہیں چاہتا اگر سب کی ایکسٹینشن مدت ملازمت میں توسیع ہو رہی ہے تو مجھے بھی ایکسٹینشن لینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے یعنی قاضی صاحب اپنی نورڈنگ بتا رہے ہیں اپنا دل بتا رہے ہیں کہ سب کی کرتا تو شاید میں کرلوں ویسے میرے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن آج پھر وزیر قانون عظم نظیر طارت صاحب نے گفتگو کی ہے وہ کہتے ہیں حکومت کے پاس تو آئینی ترمیم کرنے کے لیے دو تحیح اقصیرتی نہیں ہے تو چیف جسٹس کی جو توسیع کے بارے میں یہ نہائیت نہ مناسب ہے بھائی چیف جسٹس تو ایکسٹینشن لینا نہیں چاہتے وہ یہ کہہ رہے ہیں اچھا لینا نہیں چاہتے تو پھر یہ حکومتی نمائندے مختلف پیراؤں پر گفتگو کیوں کر رہے ہیں خواجہ آسف علیہ دا گفتگو کر رہے ہیں وزیر قانون علیہ دا کر رہے ہیں رانہ سنہ اللہ صاحب علیہ دا کر رہے ہیں کہ اب ہوگی ایکسٹت ہوگی تو بات کریں گے ایون سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم تمام اپنے تعدیوں سے مل کر بات کریں گے اور ان کو کنمنس کرنے کی کوشش کریں گے جو کیا بھی جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے اور مجھے کیا مجھے تو یقین ہے ان کی دال اکثر کالی نکلتی ہے لیکن ایسی سٹیٹمنٹ دینا بھائی آزم نظیر تارٹ صاحب کیوں منے میں کازی فائی صاحب کے ترجمان کس حیثیہ سے وہ کازی فائی صاحب کے ترجمان وہ ترجمان تو ہے نہیں لیکن وہ بقیدہ ترجمانی کر رہے ہیں اگر کازی فائی صاحب اتنی کلیر ہیں تو ریجسٹار سپریم کورٹ کے ذریعے سٹیٹمنٹ دے دیں کہ جناب میری کسی قسم کی کوئی انٹینشن ہے ہی نہیں کیف جسس صاحب پاکستان کی سیٹ کے لیے ایکسٹینشن لینے کی مجھے تو ایسی کوئی پرابلم ہی نہیں ہے میں تو چاہتا ہی نہیں ہوں بھائی آپ کہیں گے کہ کازی فائی صاحب کیوں دیں جب کازی فائی صاحب برطانوی سفیر کو جواب دے سکتے ہیں ہائی کمیشنر کو جواب دے سکتے ہیں ایک خط کے ذریعے ریجسٹار کے ذریعے تو پاکستان کی عوام کو کیوں نہیں جواب دے سکتے ہیں ہم اتنے غیر ہیں ہمیں جو اس ٹیم ایک سراسیمی کی پھیلی ہوئی ہے اس ٹیم جو ایک زبدس قسم کے معاملات چل رہے ہیں جوڈیشری اور اداروں کے بیچ میں اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں کنفرکٹ جو چل رہا ہے عدلیہ اور حکومت کے بیچ میں جو کنفرکٹ چل رہا ہے تو اس کو ایک بار ونس فور آل کلیر کر دیں تو کازی صاحب بھی بہت سی چیزوں کی گپردہ نشینی کے اندر ہے جس کی بنا پر ہو گئے تو ٹھیک ہے نہیں تو باجی درگی والا شاید صاحب ہو جائے مجھے ایسا لگتا تو ریجسٹار سپریم کورٹ کے ذریعے بات واضح کر سکتے ہیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں نے کہا کہ انہوں نے خط لکھا وایا اگر چاہیں تو وضاعت دے سے تو ان سے پہلے کیس کوئی اور ہے جواب کوئی اور دیکھ کے وضاعتیں دے دیں تو یہاں کیوں نہیں وضاعت دے سکتے جراب یعنی ادھر کوششیں جاری رکھو آخری وقت تک میں یہ کہوں گا مجھے تو یہی پوزیشن لگ رہی ہے یہاں یہ چیز ہے ادھر نیا ریفرنس جو تھا امران خان صاحب اور بوشا بیوی کے خلاف توشا خانہ کیس کا تو امید کی جاری تھی جتنے بھی قانونی معنی تھے کہ ان پر کوئی ثبوت تو مانگنے نہیں ہے کوئی جرابی نہیں ہونی تو یہاں امران خان صاحب بوشا بیوی کی زمانت ہو سکتی آج بھی زمانت ہو سکتی تھی لیکن عدالت نے تاریخ دے دی ہے اور نیا پروسیکیوٹر نے کہا کہ پرانے ریفرنس کو منگوال نے اس کا ریکارڈ طلب کرنے عدالت نے کہا نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور سماعت کا وقت ملتبی کر دیا ہے اور یہاں بھی زمانت کے لیے اب کہا ہے چھ ستمبر چھ ستمبر یعنی یہ آخری کیس ہے اس میں منان خان صاحب کی زمانت ڈیو ہے اور آٹھ تاریخ جلسہ ہے تو ہو سکتی زمانت قانونی مائرین یہی کہتے ہیں تو یہاں یہ خبر تھی ادھر منان خان صاحب نے جیل میں صافیوں سے گفتگو کی ہے اور وہ اہم ہے اور کیونکہ اس کے جو پیرائیں ہیں کیونکہ تین چر دیروں کے ادھر پیش رفت ہوئی ہے کہ مذاکرات کی محمود خان اچکزئی صاحب بات کر رہے ہیں یہی گوھر خان صاحب نے بھی بولا اور بقیدہ طور پر رحانہ سنہ اللہ صاحب نے بولا کہ ہم اچکزئی صاحب کے ساتھ نہیں کے ذریعے تو بات کرنا چاہتے ہیں لیکن براہ جس پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی بات کرنا چاہتے ہیں نہیں تو یہ فضول قسم کی ایک مشک ہوگی تو اب بات چیت کے لیے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات محمود اچکزئی کے ذریعے بات چیت ہو رہی ہے حکومت سے اور بات چیت کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بات چیت کو منع ہی نہیں کیا لیکن ہاں بات چیت ان کے ساتھ ہوگی جو با اختیار ہیں جو ان کو لے کے آئے ہیں موجودہ حکومت کو جو لے کے آئے ہیں ان سے بات ہوگی اور ان سے ہی ان سے بات کرنا اس کا مطلب ہے الیکشن میں ان کے ڈاکے کو تسلیم کرنا ایک طرف کہہیں کہ محمود خان اچکزئی ان سے بات کر رہے ہیں وہ کچھ بات لے کے آئیں کوئی آفر لے کے آئے ہیں تو ہم بات کریں گے دوسری طرف کہہیں کہ ان سے مذاکرات نہیں کرنے جو ان کو لے کے آئے ہیں ان سے مذاکرات کریں گے ان سے مذاکرات کرنے کا مطلب ہے ان کے منڈیٹ کو تسلیم کرنا تھوڑی مزید کلیفکشن میرا خیال عمران خان صاحب کی طرف سے ریکوائر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے جب بھی تو یہ نو مئی کا شور مچاتے ہیں کیونکہ نو مئی ہی ان کی انشورنس پالیسی ہے انشورنس پالیسی میں موجودہ حکومت کی انشورنس پالیسی ہے کیونکہ نو مئی کے علاوہ ان کے پلے کچھ ہے نہیں اور اسی کا یہ الزام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی بھی اس اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر آئے ہوئے ہیں تو یہی چیز ہے ادرائیس کیا حکومت کے پلے کو کار کر دیگی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو نو مئی میں جو عوامی آواز حکومت کی شکل میں جو پورٹرے ہوئے بھی ہے یہ بہت بڑا جسے کہتے ہیں ایک احساس ہے جس کو محسوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نو مئی ختم ہوا نہیں ان کی حکومت بھی گئی اور ان کی سیاست بھی دونوں ختم ہو جائیں گے ہاں رہی بات آکس پول میں میرے چانسلر بننے کی تو اگر میں چانسلر بن گئے تو پورے پاکستان کیلئے ایک حزاز ہوگا تو خان صاحب نے آج گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے ادھر جسس تاریخ محمود جانگری صاحب کے حوالے سے اپ ڈیٹ دوں جہاں سینڈیکیٹ نے ان کی ڈگری کینسل کر دی جہاں ایف آئی اے نے ان کی ڈگری کو جالی قرار دیا ابھی تک وہ خاموش ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی اسلامت ہائی کورٹ سے بھی رجوع کرنا ہے انہوں نے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کرنا ہے لیکن اس سے پہلے جب ان کے خلاب مہم جو ہی ہو رہی تھی تو اسلامت ہائی کورٹ کا فول بینچ بیٹھا تھا یہ اس میں جسس بابر ستار جسس ارباب اور دیگر جسس کیانی وغیرہ شامل تھے تو اس کی سماعت نوٹس سب کو جاری ہوئے تھے اور ایک بینے کا ٹائم دیا گئے تھا اس سماعت غیر مہنہ مدت کے لئے ملتبی کر دی گئی تھی اور یہ توہینی عدالت کا بیسیل ہی کیس تھا تو اسلامت ہائی کورٹ کا فول کورٹ بنا تھا اب انہوں نے انیس ستمبر کی سماعت کے لئے مقرر کر دیا گیا ہے جن جن کو نوٹس دیا گئے ہیں ان تمام کے جواب جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے جس میں عدالت ہے غریدہ فاروقی حسن نیوب اور حماد سولنگی ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے بھئی پہلے آپ تو بتائیں نا کہ آپ کو یہ خبر کس نے دی تھی کاش یہ بتا دیں کہ ان کو یہ خبر کس نے دی تھی کیونکہ یہ تو آخری لفظ بھی نہیں چینج کرتے جیسے ہاتھا اسی طرح کاپی پیس کر دیتے تو بہر آپ ٹیمرا کو بھی نوٹس دیا تھے آپ بھی بتائیں یہ کمپین چلائی کیسے ہے کس نے چلائی ہے کون کون اس کے پیچھے ایف آئی کو بھی دی تو یہ تمام رپورٹ پیش ہونے جاری ہے اور یہ مولا دیگی تھی ایک میلے کی دیکھتے ہیں فول کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے لیکن اس دوران میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس تاریخ محمود جانگیری کے خلاف جو ایکشن ہوا وہ دیگری والا معاملہ یہ اس سے پہلے ہو گیا لیکن بہرحال میں صرف جسٹس آمیر فاروق صاحب ہوتے تو میں تھوڑا کہتا کہ نہیں فیصلہ کس قسم کانا مجھے یقین ہے لیکن یہ فول کورٹ ہے اور یہ دارے کی انٹیگریٹی کا سوال ہے اس کو منتی کی انجام تک پہنچائیں گے ہی پہنچائیں گے ادروائز نو وے آؤٹ اس کے علاوہ کوئی بے نہیں ہے فیڈبیک سے مطالی ضرعاقہ کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہم صلی اللہ محمد وعالم محمد